بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بچے نے ایک قیسن کیا ہے کہ یہ امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں یا رحمت اللہ علیہ کہنا ہوگا دیکھیں چیس طرح بات سمجھ لیجئے کہ یہ عوام کا غلط خیال ہے کہ انبیاء علیہ مسلم کے ساتھ علیہ السلام یا علیہ مسلم کے ساتھ صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہیں گے اور اولیاء کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہیں گے یہ شریعت نے ان دعائیہ کلمات کی کسی بھی ذات کے ساتھ کوئی تخصیص نہیں رکھی ہے اگر ہم انبیاء علیہ السلام کو علیہ السلام کہتے ہیں تو آپ غور کریں یہی ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں سلام علیکم بس ضمیر کا فرق ہے باقی میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو علیہ السلام آپ صحابی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں رسول کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں ایک بزرگ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں جو ولی ہیں اسی طرح رضی اللہ عنہ آپ انبیاء کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں صحابہ کے ساتھ اور اولیاء کے ساتھ بکسرت ہم فق کے کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں اس میں جیسے صاحب ہدایہ ہے وہ جب اپنے آپ کو لکھتے ہیں تو عقول نہیں کہتے کہ میں کہتا ہوں بلکہ اکثر قولہ کا رفض استعمال کرتے ہیں قولہ اس نے کہا یہ ایک آرزی کے طور پر تو آپ کے شاگردوں نے آگے اضافہ کیا رضی اللہ عنہ قولہ رضی اللہ عنہ اس طرح لکھا ہوتا ہے تو یہ بکسرت بزرگان دین نے استعمال کیا ہے اسی طرح رحمت اللہ علیہ یہ ایک دعا ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو آپ کے پتہ ہے یہ درود رحمت کی ہی دعا ہوتی ہے اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہہ دیا جائے تو یہ درود کا ہی ایک طرح سے ترجمہ کہہ لیجیے آپ اس کو لیکن ہمارے عوام نے ان چیزوں کو مخصوص کر دیا ہے نبیوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ اور علیہ کے ساتھ اور ذرا بھی کوئی تبدیلی کرتا ہے تو یہ ماشاءاللہ ریڈی میڈ مفتیان کرام علماء کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں صحابی کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہہ دیا ولی کے ساتھ رضی اللہ عنہ یہ تو صحابی کے ساتھ آتا ہے چلیں پھر بتائیے آپ قرآن و حدیث سے دلیل پیش کر دیجئے تو اس لئے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اور بہت بہتر ہے کہ اگر عوام میں آپ استعمال کریں جیسے کوئی علم دین ہے تو اس کی وضاحت بھی کریں کیونکہ جاہل قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جا کے ان کو پتا تو ہوتا نہیں ہے تو باہر جا کے بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ بیان کے دوران اگر اس طرح کوئی لفظ استعمال کیا جائے تو اس کی وضاحت کر دی جائے